محفوظ رکھنے کے لیے جمایا ہوئے تاکہ ہندوستان والے آپ نے ہندوستان سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آرمی ڈال دی وہاں پہ ارے آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس محفوظ ہے جیسے ہم محفوظ ہیں ہم اچھے سے رہ رہے ہیں اچھا آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ کے پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے آپ مجھے بتاؤ ہم نے ان کو آزاد کروا دی یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کون سا آزاد کروایا آزاد نہیں ہے وہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے قانون پر چلتا ہے آپ اور میں ایک یوت ہی چینج کر سکتا ہے ایک سٹیج کو ٹھیک ہے اگر آپ کو پاکستانی لیڈرز نے کرنے دیا پہلے پیسے وہ تو نہیں دیں گے کرنے جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے ایک بات چلتا ہے آپ کو کتنا خوش کیوں ہوتا ہے یہ بات بول کے یہ مجھے ذرا راز کی بات جاننی ہے میں پوچھنے والی تھی آپ سے میں نے آپ کو پہلی بھی بولایا کشمیری جو کشمیری ہے وہ خوش ہے آباد ہے اچھے سے ہے سب ٹھیک ہے آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ بات کرتے ہو انٹرویوز کرتے ہو آپ کو کس کشمیری نے بولا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں آج تک بولا نہیں بولا بلکل نہیں کیونکہ ہم ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان کے ساتھ خوش ہے ہندوستان ہمارے لئے ریسرچ کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہے کب کی ہے نہ کی سیونٹی تھری کی نائنٹی تھری کی ویڈیوز تک یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ڈیولپنٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو ٹھیک ہے آپ بجے بتائیے میں آپ کی اس بات کے پہلے جواب دیتی ہوں اس کو ہم آزاد اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ہندوستان سے آزاد کروایا وہاں کے ظلم و ستم سے بچایا اور پاکستان نے اس پہ قبضہ لگایا اور پاکستانی آرمی نے اس پہ قبضہ لگایا آپ لوگ اس نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں پاکستانی آرمی نے وہاں پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ ان پہ تشدد کرتی ہم ویڈیوز اچھے سے دیکھتے ہیں بڑی باتیں کر رہے ہیں کشمیر کشمیر ووٹ بینک تو ہے نا جب کشمیر کا نام لیں گے تب ہی پی ایم بن جائیں گے نہیں تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے ابھی کشمیر کو نہیں بولیں گے تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے لیکن میں پاکستان کی عوام کو بولتا ہوں بہت بے حقوب بنا رہے ہیں تم لوگوں کو کشمیر کے نام لیں آپ مجھے بتا کس سے آزاد کرنا ہے ہم ہمیں کسی نے جیلوں میں بند رکھا ہے کس سے آزاد کرنا ہے کسے ڈیولپمنٹ سے آزاد کرنا ہے ہمیں پیچھے لے جانا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراؤ ہوتا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراؤ ہوتا ہے ظلم زیادتی ہوتی ہے نماز ہی پڑھنے دی جاتی اور دہشتگردی ہوتی ہے کس نے آپ کو بولا ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہم تو آرام سے نماز پڑھتے ہیں کون پتھر مارتا ہے ہمیں اُلتا تو جو آپ کی کنٹری پارکستان ہے وہی تو پروپاگنڈا کرتی تھی اور یہاں پہ لڑکوں کو بٹکا کے پتھراؤ کیا جاتا تھا لیکن میں نے آپ کو لاسٹے میں بولا ہے آپ اور نہیں لوگ سمجھ چکے اپنی کنٹری کا تھوڑی حفاظت کرو کہیں چینہ یا آپ کو سارا اپنی آرمی ڈال کے آپ کی آرمی وہی نکال دے کیونکہ وہ ایسا ملک ہے ان پہ آج تک کسی نے بھروسہ نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو پتا بھی ہوگی کہ چینہ کا جو بولا جاتا ہے وہاں کے لوگ کتنے ظالم لوگ ہیں تو کیونکہ پاکستان سے کبھی بھی کوئی بھی منسٹر کسی بھی پلائٹ فارم پہ جائے تو وہ ہمیشہ کشمیر ایشو کو اپنی پرش پروریٹی رکھتا ہے ہنہ ربانی جی پاکستان سے بلان کرتی ہے ان کا ایک بیان میں انہوں نے ساف ساف کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کشمیر ایشو ہے ہی نہیں پہلی دفعہ انہوں نے کسی نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور ان کا جانا ہی کینسل ہو گیا وہ نہیں جا سکی اور ان کی جگہ بلاول بھٹو کو بھیج دیا گیا انڈیا اور بلاول بھٹو نے جا کے پھر جو بھی کیا وہاں پہ آپ کے سامنے ہے جس کا جواب جیشن کر جی نے بہت اچھی الفاظ میں دیا اور جواب یہ تھا کہ آپ لوگ کیا کشمیر لوگے اور کیا ہر وقت کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہو بلکہ پی او کے بھی ہمارا ہے اس کی زمین بھی خالی کر دو اور یو این یو این کے لاؤز کو جا کے ایک دفعہ دیکھو جس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اپنی آرمی وہاں سے اپنے ڈیفنس ہٹاؤ جس کی تصدیق کرنے ہمیشہ چائنا چلا آتا ہے کیا کہیں گے آپ اس سب کے بارے میں دیکھیں پہلے میں آپ کو پہلی بات کہوں گا کہ پاکستان کا جو بھی پولیٹیشن ہے یا جو بھی سیاست میں ہے سیاستی جماعتوں کے ساتھ ہے اس کو چین نہیں آئے گا کشمیر کے مسئلے کو اٹھا کے مطلب ان کو وہ پیٹ درد ہوتا ہے نا کسی کو پیٹ درد جب ہوتا ہے ان کا وہی پیٹ درد ہے کشمیر کو لے کے آپ مجھے ایک بات بتائیں کس موٹو سے وہ وہاں دیا تھا اور کیوں اس نے یہ بکواستوے سے کی کشمیر کشمیر کی مجھے ایک بات سمجھنی آتی دیکھو آپ یوٹیوبرز بھی ہو آپ انٹریویو کرتے ہو کشمیریوں کا بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہماری جنریشن مطلب سمجھتی ہے کہ اچھے ریلیشنز ہو لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جتے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس پہنچتا ہوگا کہیں نہ کئی سے دیکھتے ہوں گے پھر بھی ان کو پیٹ درد کیوں ہے کہ کشمیر کشمیری جب کشمیری پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں نہ بننا چاہتے تھے پھر بھی کشمیر کو کیوں اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے یہ مجھے آپ کے پولیٹیشنز کا پہلے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یا تو ان کو پیٹ درد ہے یا تو وہ چاہتے نہیں ہیں کیا بولتے اس کو جو ان کا اصلی مدع اور مقصد ہوتا ہے جس لیے وہ آئے ہوتے ہیں جس پرپس کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں یا تو وہ بھول جاتے ہیں یا تو ان کا اصلیت میں جو یہ ہوتا ہے اصلیت میں ان کو کشمیر کے ایشو کو اٹھانا ہوتا ہے دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے اسی یہ وہ آتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بھی بولایا کہ کشمیری جو کشمیری ہے وہ خوش ہے آباد ہے اچھے سے ہے سب ٹھیک ہے آپ بھی پولیٹیشنز کے ساتھ سوری آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ بات کرتے ہو انٹرویوز کرتے ہو آپ کو کس کشمیری نے بولا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں آج تک بولا نہیں بولا بلکل نہیں کیونکہ ہم جو ہے ہم ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان کے ساتھ خوش ہے ہندوستان ہمارے لیے ابھی جو ڈیولپمنٹس کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سو سال کے بعد بھی اتنی ڈیولپمنٹ کر لے گا ٹھیک ہے اور یہ جو پیٹ کا درد آپ کے پولیٹیشنز کو ہے ان کو اس کی دوا ملنی چاہیے دوا کس طریقے سے ملے گی دوا پاکستان کی عوام کو دینی چاہیے پاکستان کی عوام کو ان کو بولنا چاہیے یار تم لوگ کو ہو کیا گیا ہے یار کشمیر ہی بولتے ہمیں نہیں رہنا تم لوگ اتنے بیغیرت ہو تم لوگ اتنے بددو انسان ہو تم لوگ کھر بھی کشمیر کشمیر بولتے رہتے ہو میں تو آپ کو بولتا ہوں جائے شنکر جی نے یہ پاکستان کو بولا بھی ہے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹاؤ پیوکے سے نہیں تو گسیر تے ہوئے نکالیں گے ٹھیک ہے پیوکی ہمارا حصہ ہے اور اس کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے پیوکے کا پیوکے ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ جو آج پیوکی کی صورتحال ہے اس کو دیکھے رونا آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستان نے کیا حال کر کے رکھا ہے اور پاکستان کو یہ اب کرنا چاہیے پیوکے کو چھوڑنا چاہیے اور ہمارے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی آگے لے جائیں ڈیولپمنٹ وہاں پہ بھی کریں اور کاز طور پہ میں یہ بھولتا ہوں کہ پہلے کشمیر کے مسئلے کو بار بار اٹھانا بند کیجئے کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے we are part of India and we are happy with our country India جی تابیس جی بار بار ہر platform پہ ہر forum پہ ministers کی جانب سے کشمیر کا issue raise کرنے کی solid reason کیا لگتی آپ کو کیا وجہ ہے کہ کشمیری نہیں بھی ساتھ ہونا چاہتے پھر بھی کشمیریوں کو اور کشمیر کو بار بار raise کیا جاتا ہے کہ کشمیر آزاد کرانا ہے ہمیں جائیے جو لوگ خود اپنے موں سے کہتے ہیں آپ مجھے پتہ کس سے آزاد کرنا ہے ہمیں کسی نے جیلوں میں بند رکھا ہے کس سے آزاد کرنا ہے کس سے ڈیولپمنٹ سے آزاد کرنا ہے ہمیں پیچھے لے جانا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراو ہوتا ہے آپ لوگوں پہ جو پتھراو ہوتا ہے ظلم زیادتی ہوتی ہے کس نے آپ کو بولا ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیے جاتی ہم تو آرام سے نماز پڑھتے ہیں کون پتھر مارتا ہے ہمیں الٹا تو جو آپ کی کنٹری پاکستان ہے وہی تو پروپاگنڈا کرتی تھی اور یہاں پہ لڑکوں کو بٹکا کے پتھراو کیا جاتا تھا لیکن میں نے آپ کو لاسٹے میں بولا ہے اب اور نہیں لوگ سمجھ چکے یوز سمجھ چکی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے کون ہمارے لئے کیا کر رہا ہے کون ہمارے لئے آگے لے جا رہا ہے ہمیں تو اب نہیں بٹکے گا کوئی یا اب ان کو سمجھ چکے اور مجھے لگتا ہے اگر ابھی بھی کچھ بٹکے ہوئے نوجوان اس ریاست میں ہیں ان کو بھی آج تاہستہ سمجھ آئے گا ابھی تو ویسا ہے نہیں اگر کچھ پرسنٹیج ہے ان کو بھی ان چیزوں سے سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے ابھی ہمارے یہاں development ہو رہی ہے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں کشمیر کو development چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری یوز کو platform چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری یوز کو job چاہیے آج کی ڈیٹ میں کشمیری یوز چاہتا ہے میں اپنی دانگوں پر کھڑا ہو جاؤں اور وہ چیز انڈیا دے رہا ہے نہ کی پاکستان پاکستان نے کبھی کچھ نہیں دیا یہ آج کی generation سمجھ چکی ہے یہ آج کے لڑکے سمجھ چکے ہیں اور یہ بہت اچھا یہ بہت اچھی ایک ویو چلی ہے یہاں پہ کشمیر میں جی 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 آپ بتائیے پلیز جی شنگر جی کی یہ بات سنکے فوراں سے ایک دکھتی رگ پہ پہر رکھا گیا اور وہ تھی چائنا کی رگ مجھے بتائیں اس سے چائنا کو کیا مفاد ہوگا دیکھیں پہلی میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا چائنا جو ہے نا چائنا وہ کسی کا نئی ہے نہ وہ انڈیا کا ہوگا نہ پاکستان کا ہوگا جس کے پاس اس کو فائدہ ہوگا وہ اسی کا ہے دوسری بات چائنا آپ اپنی کنٹری کا تھوڑی حفاظت کرو کہیں چائنا ہے نا آپ کو سارا اپنی آرمی لال کے آپ کی آرمی کو ہی نکالتے کیونکہ وہ ایسا ملک ہے ان پہ آج تک کسی نے بروسہ نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو پتا بھی ہوگی چائنا کا جو بولا جاتا ہے وہاں کے لوگ کتنے ظالم لوگ ہیں تو وہ کسی کا نہیں ہے ان کو ابھی کیا چاہیے ان کو ابھی آپ سے کچھ فائدہ ہے اسی لئے وہ ابھی آپ کو بولتے ہیں ہم جی آپ کے پیچھے ہیں ہاں یہ صحیح ہے جو پاکستان بولے گا وہی صحیح ہے باقی سب جو کیونکہ ان کو آپ سے کوئی فائدہ ہے دیکھیں اب ان کو میں اگر میں بولوں گا کہ ان کو آپ پاکستان سے بھی کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے کیونکہ پاکستان آپ کے جو خود فارمل منسٹرز ہے یا پی ایم ہیں وہ خود اپنی زبان سے بولتے ہیں پاکستان بھیک مانگنے پہ آیا ہے یہ ان کی زبان ہے میں خود نہیں بول رہا ہوں یہ ان کی زبان ہے جو بولتے ہیں کہ پاکستان بھیک مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو چائنہ کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ اب دور جلدی ہو جائے گی کہ میرے کو چائنہ کے میرے کو پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی مفاد ہے جی اور یہ جو کشمیر کا ایشو آپ بول رہے ہوں کشمیر کا ایشو اٹھانا وہاں پہ کشمیر کی بات نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ بولتے ہو آزاد کشمیر اس کو ہم تو بولتے ہیں پی اوکے پاکستان آکیپائیڈ کشمیر یہ اور یہ سچائی بھی ہے اگر اب آپ بولو گے آئی اوکے ہے آپ ایک کشمیری سے بات کر رہے ہو تو میں یہ بولوں گا آپ کو کہ یہ آئی اوکے نہیں ہے یہ انڈیا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ بولتے ہو پی اوکے وہ اس کو ساری جو میں بولتا ہوں پی اوکے آپ آزاد بولتے ہیں کس طریقے سے وہ آزاد ہے آپ ذرا ہمیں تھوڑا سمجھاؤ آپ کی آمی وہاں ہیں ٹھیک ہے اس کو آزاد میں میں آپ کی اس بات کے پہلے جواب دیتی ہوں اس کو ہم آزاد اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ہندوستان سے آزاد کروایا وہاں کے ظلم و ستم سے بچایا اور پاکستان نے اس پر قبضہ لگایا اور پاکستانی آرمی نے اس پر قبضہ لگایا نہیں نہیں پاکستانی آرمی نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ ان پہ تشدد کرتی ہے ہم ویڈیوز اچھے سے دیکھتے آزاد نہیں کیا بس دنیا کی نظروں کے سامنے اس نے آپ آپ نے اس کو آزاد کیا ہے نہیں تو وہاں پہ ایک آزاد ملک میں اپنی آرمی ہوتی ہے ایک آزاد ملک میں اپنے حقوق ہوتا ہے اپنا قانون ہوتا ہے آپ وہاں پہ آپ کا قانون چلتا ہے وہاں پہ آپ کی آرمی ہے وہاں پہ آپ کی آرمی نے قبضہ کر کے رکھا ہے وہاں پہ آپ کے یہاں ٹریننگ سینٹرز چلتے ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں سے ٹیوریزم کو یہاں کی طرف بیجا جاتا ہے کون اب یہ ڈیولوپمنٹ ہے آپ مجھے بتائیے ہاں کی یہ آزادی ہے وہاں کی یہی آزادی ہم بولیں چی کو ہم آزادی بولیں نہیں ہے کوئی آزادی کیا آرمی جمہو کشمیر میں نہیں ہے بالکل ہے تو پھر جمہو کشمیر میں ہے آپ بول رہے ہو کہ آزاد کشمیر ہے آزاد کشمیر ایک ملک آزاد کشمیر اگر ہم بولنے ہیں وہ ایک ملک ہے آزاد کیونکہ ہم اس کو پاکستان نہیں بول سکتے اور آزاد کشمیر میں آرمی اگر ہوگی وہ آزاد آرمی کشمیر کی آرمی ہونی چاہیے نہ کی پاکستان کی پاکستانی آرمی کس طریقے سے ابھی وہاں پہ ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دو کس طریقے سے اور پاکستانی کانون کیسے وہاں پہ چلتے ہیں تاب شیف ان کی حفاظت کے لیے وہاں مسلط کی گئی ہے حفاظت کے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنا ادھر پر ڈیرہ جمع کر رکھا ہے وہ ہمیں پتہ کون سی حفاظت ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں اور ان کی صورت کے حال کیا ہے وہ ڈیرہ ہم نے ہندوستانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جمایا ہوئے تاکہ ہندوستان والے آپ نے ہندوستان سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آرمی ڈال دی وہاں پہ ارے آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس محفوظ ہے ہم محفوظ ہیں ہم اچھے سے رہ رہے ہیں اچھا آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ کے پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے آپ مجھے بتاؤ ہم نے ان کو آزاد کروا دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی کون سا آزاد کروایا آزاد نہیں ہے وہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے قانون پہ چلتا ہے وہاں پہ جو ابھی سینٹرز چلتے ہیں وہ آپ کی آرمی کے ہی رول کے انڈر چل رہے ہیں ان کو آپ ہی کے آرمی جو ہے انہی کا آشرباد سر پہ ہے تب ہی جا کے وہ چلتے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہاں کی بات اور اگر جس آشرباد کیا بات کر رہے ہیں اس آشرباد کے سہارے تو ہمارا پھر پورا ملک ہی چل رہا ہے اب میں کیا ہی کہوں مجھے بتائیں ان فیوچر ہمیں بہت سے آسان نظر آ رہے ہیں کہ ایف ایم بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نیر فیوچر پاکستان کے پی ایم بن جائیں گے اگر ان کیس ایسا ہو جاتا ہے تو کیا لگتا آپ کو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہاں مجھے بتائیں تو اسی لیے اسی لیے وہ ابھی اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں کشمیر کشمیر ووٹ بینک تو ہے نا جب کشمیر کا نام لیں گے تب ہی پی ایم بن جائیں گے نہیں تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے ابھی کشمیر کو نہیں بولیں گے تو تھوڑی پی ایم بن جائیں گے لیکن میں پاکستان کی عوام کو بولتا ہوں بہت بے حقوق بنا رہے ہیں تم لوگوں کو کشمیر کے نام پر کشمیری نہیں رہنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو بے حکم بنایا جاتا ہے کس لیے کہ آپ بیدالتو کو ووٹ دیجئے اور اس کے بعد وہ پی ایم بن جائے اور اس کے بعد تا تا بائی بائی پھر وہی وہی ہوگا تو آپ پتہ یہ بولیے کہ اگر کوئی بھی ہوگا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا پاکستان اس دن ترکی کرے گا اس دن آگے بڑھے گا اس دن ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے ہوں گے ان کے جس دن وہ کشمیر کشمیر کہنا بند کرے گا جس دن وہ یہ کرے گا آپ سمجھنا پاکستان آگے جائے گا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی آپ پہلے ایک باری ان کو پہلے اتنا دماغ لگانا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان دیکھو یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ازاد وزاد تو ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے ٹھیک ہے کوئی ازاد وزاد نہیں ہے وہاں پہ کم از کم وہاں پہ تھوڑی ڈیولپمنٹ کرتے اگر آپ ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں یہ کشمیر بھی ان کا ہے جو آپ کے پاس حصہ ہے اس کو تو پہلے بناو اس کے لئے تو آپ نے کچھ کیا نہیں وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے وہاں پہ ٹو جی ہے مجھے نہیں لگتا ہے وہاں انٹرنیٹ ہے ٹو جی چل رہا ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے ٹو جی مشکل سے چلتا ہوگا مشکل ہے وہ بھی ٹو جی چلتا ہے وہاں پہ ٹو جی آپ کشمیر کی بات کریں ہمارے لہور میں 3 جی چلتا ہے 3 جی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بلا سکس جی جلدی آنے والا ہے ہم آجا مجھے لگ اس ٹائم بھی دکت ہو جائے گی کافی بات کرنے میں تھوڑا اس پہ آواز اٹھاؤ ان کو بولو کچھ کر لو نہیں تو بات نہیں ہو پائے گی پھر اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی جنریشن کے لوگوں سے ہم بات کرنا چھوڑ دے کیونکہ آپ اور میں ایک یوت ہی چینج کر سکتا ہے ایک سٹیٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ کو پاکستانی لیڈرز نے کرنے دیا پہلے پیسے وہ تو نہیں دیں گے کرنے جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے بات چلتا ہے آپ کو کتنا خوش کیوں ہوتا ہے یہ بات بول کے یہ مجھے سارا راز کی بات جاننی ہے دردین انٹرویو پہ میں پوچھنے والی تھی آپ سے کیا خوش ہوتے ہیں یہ بات ہے اس پہ آکے آپ کسی بھی کشمیری ہو انڈیا ہو کسی بھی بندے سے بات کروں انڈوستان کے یہ بات بول کے وہ بہت خوش ہوتا ہے کونسی بات دن میں تو بتانا دیکھیں یہ حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں دیکھو آپ نہیں پتا تھے اسمائل کے ساتھ یہ بات نکلتی اور میں سمجھ باری ہوتی کیونکہ ہسی اس بات پہ آتی ہے یہ خوش کی اس بات پہ ہیں کیونکہ ہسی اس بات پہ ہوتی ہے کتنا بےوکو بنائیں گے عوام کو آپ کے پولیٹیشنز کتنا مطلب ہم دیکھ رہے خالی بیوکو بنایا جاتا ہے کشمیر کشمیر بورڈ بین آپ یہ تو بات دیں نا کہ عوام ماسوم ہیں بلکل ماسوم ہیں ہاں بلکل عوام ماسوم ہیں وہاں کی اور جو ان کے آپ کی میڈیا ان کو دکھاتی ہے پتہ نہیں سیونٹی تھری کے نائنٹی تھری کے ویڈیو سامنے چلا کہ دیکھو جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے پہلے اب عوام کو بھی تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہے کب کی ہے نہ کی سیونٹی تھری کی نائنٹی تھری کی ویڈیوز کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے development ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے اس لیے سے کیا ہونا چاہیے اور یہ میں نے بولا آپ کو ابھی بھی بول رہا ہوں ایک اور بار ہی بولتا ہوں پاکستان اس دن آگے بڑھے گا جس دن کشمیر کشمیر کرنا چھوڑ دے گا اور میں چیلنج دیتا ہوں آپ آپ کے پولیٹیشنز کو بولو کہ کشمیر کشمیر کرنا بند کرو اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد الیکشنز لڑو اور اس کے بعد کچھ چینج ٹھیک ہے تب ہی مجھے لگتا ہے کہ تب ہی آپ مت کسی اچھے سے لیڈر کو چنو گی دیکھو آپ کی عوام کی کوئی خطہ نہیں ہے کشمیر کشمیر کرنا بند کر دیا تو ووٹ کس کو ملے گا وہی تو میں بول رہا ہوں وہی تو میں بول رہا ہوں آپ کو کب سے کیونکہ کشمیر کے نام سے ہی ووٹ ملتا ہے دیکھیں عوام کا میں بولوں گا عوام ہر ایک سٹیٹ کی جو ان کو دکھایا جاتا ہے ایک کنٹری کی عوام کو جو دکھایا جاتا ہے وہ اسی پہ جاتی ہے دیکھو ہماری میڈیا ہے وہ کچھ دکھاتی ہے ہم اسی کو مال لیتے ہیں تو میڈیا ایک اہم رول کرتا ہے پلی سٹیٹ سوری کنٹری کے لیے جب آپ کا میڈیا صحیح ہے تب ہی آپ اپنی کنٹری کو بڑھا سکتے ہو دیکھو جب آپ کا میڈیا دکھائے گا وہاں یہاں کی چیزیں جھوٹ بولے گا عوام کو بھی بولتا ہے جب ویڈیوز پرانے چلتے عوام بھی بولتی ہے یار ظلم ہے زیادتی ہے ٹھیک ہے پرانے ویڈیوز پر بولتی ہے لیکن اگر وہی عوام اچھے سے ریسرچ کرے گی تو وہ جان جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نکل کو بولیں گے کہ کشمیر میں ظلم زیادتی ہے کیا ہے وہ ہے میں آپ کو بولوں کہ جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے ان شوٹ اور پاکستان کی عوام کو جو بھی وہ دیکھیں ان کو اس کو ریسرچ کرنا چاہیے یہ میری ایڈوائیز ہے اچھا کابشی مجھے مجھے ایک بات دتا ہے ایک بڑی امپورٹن بات ہے ہمیشہ ہم نے لوگوں دیکھے جب بھی ایسیو کے تو اس کے اندر ہندوستان کا ہمیں کہیں جھنڈا نظر نہیں آیا مجھے بتائیں میں نے میرے سمجھ میں آیا کہ نیر پیوچر انڈیا ایسیو سے اپنی تانگ کینچ لے گا ایسیو کا پارٹ نہیں بننا چاہتا تو بینگ ان انڈیا what do you think انڈیا جی جی انڈیا کو ضرورت بھی نہیں ہے اس میں میرے حساب سے میں بہت ہوں کہ انڈیا کو ضرورت بھی نہیں ہے اسے اور میں بہت ہوں کہ انڈیا کو اگر مجھ سے پوچھے انڈیا کو ہر جانا چاہیے اسے کیونکہ نہ تو ہمارا فلائگ ہے اس میں نہ تو ہمارا کہیں پہ نام و نشان ہے وہاں پہ نہ تو ہمارا میپ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو انڈیا کو بھی یہ بات سمجھنے چاہیے اور اس سے پیچھ آٹنا چاہیے ہمیں نہیں رہنا ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی بار بار دیکھنے کو یہی ملتا ہے چینہ آکے سپورٹ کر کے کشمیر کے مسئلے کو اٹھا تا ہے کشمیر ارے تم لوگوں کو کیا اپنا کام کرویا ہے کشمیر کشمیر کیوں کر رہے ہو مطلب وہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو کالی کشمیر کالی کشمیر آپ کو کیا لگتا ہے جی ٹونٹی میں پاکستان تو نہیں ہے لیکن ساتھ میں سپورٹرز تو ہیں وہاں پہ بھی کشمیر ہوگا ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں کیوں ابھی پاکستان تو نہیں ہے وہ تو مجھے سمجھ آگیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سپورٹرز تو ہیں نا تو کیا وہاں میں بھی کشمیر کا مددہ آپ کو لگتا ہے اٹھایا جائے گا نہیں بلکل نہیں کیوں جہاں پاکستان نہیں ہے وہاں یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ جی ٹونٹی میں اگر آپ سپورٹ 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 چینے کے لیے ہرچگا ہے نا چینہ کو میں نے آپ کو بولا ان کو کیا ضرورت ہے آپ اپنے کنٹری کی حفاظت کرو سیریسٹی بہت خطرناک لوگ ہیں چینیز کہیں پھر آپ دیکھتے رہے جاؤگے کیا ہو گیا چہرہ ملکی نہیں کسی کا ہے میں میں اس ویڈیو پہ تھمدے لگاؤں گی تابش بخاری کی طرف سے بڑی سٹریٹ پوروڑ دھم کی پاکستان نہیں دھم کی نہیں دھم کی چتاؤنی پاکستان بڑی سٹریٹ چتاؤنی چائنہ سے بچال 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 سیریسٹی بول رہے مطلب یہ حقیقت بیان کر رہے میں یہ نہیں بول رہے میں حقیقت بیان کر رہے پاکستان اور ہندوستان کے کہیں پہ کبھی آنے والے دس سال پندرہ سال بیس سال میں تعلقات اچھ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی اچھا سا پولیٹیشن آجائے جو کشمیر کشمیر نہ کرے تعلقات اچھے ہو جائیں گے ریلیشن اچھے بنیں گے دیکھیں انٹرنل مسائل جتنے بھی ہمارے ہیں ہمیں پتہ ہے ایسا نہیں کہ ہماری کچھ انٹرنل مسائل نہیں ہے ایسے یہاں پہ اپوزشن میں کچھ لوگ ہے جن کے ساتھ ہمارے اقتلاف ہے جو آج دن بکواز کرتے رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف ہمارے انٹرنل مسائل ہیں اس کے لئے ہمیں کسی باہر کی کنٹری کا سپورٹ نہیں چاہیے کیونکہ ہم اپنا آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتا ہم اپنے مسئلے کیسے دیکھنے ہمیں کسی کنٹری کی ہیلپ کی ضرورت نہیں چاہیے جہاں پہ ہمیں جان دینی بھی آئے گی وہ جان لینی بھی آئے گی ہمارے اپنے مسئلے ہیں تو یہی میں بول رہا ہوں کہ جس دن آپ کا پیم ایسا آئے گا جو سچ میں دل سے عوام کے لئے کچھ کرنا چاہے گا پاکستان چیز کی لحاظ سے تو اس دن پاکستان آگے بڑے گا اور اس دن انڈیا کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ اچھے بھی ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے کہ آپ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہمارے تو اچھے ہیں آپ اس کے یود کے وہ تو دلی خوائد سمید مجھے ایک بات بتائیں اگر 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 کشمیر کشمیر کیوں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہندوستان سے تجارت تو پاکستان کر کے راضی نہیں تعلقات وہ اچھے کرنا نہیں چاہتا اس کے لابد اگر باشت تعلقات تو مفاد لینا نہیں چاہتا تو پاکستان نہیں چاہتا پاکستان نہیں چاہتا پاکستان پاکستان جس تعلی میں کھاتا اسی تعلی میں چھہتا چھہتا ٹھیک ہے سامنے ایک بات بات اس ٹائم پہ مشکل میں گدھا بیباپ ہوتا اگر پاکستان ہندوستان کو دوست بنا لے تو کتنا مفاد ہو سکتا ہے مگر پاکستان لینا ہی نہیں چاہ رہا کیوں انا کا مصنی میں بولوں گا آپ کو ایک چیز کشمیر ہو پاکستان ہندوستان ان چیزوں یہ مطلب دو ملک ہے ہمارے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے تین ہیں جو آپ ہوتے ہو آزاد کشمیر ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں اس کو ہمیں پتا ہے پاکستان occupied کشمیر تین جگہ جو ہے سیاست نے خراب کیا ہر ایک چیز کو جو سیاست ہے اسی نے خراب کیا ہر ایک چیز کو چاہے وہ ہندوستان کی ہو چاہے وہ یوکی کی ہو چاہے وہ پاکستان کی سیاست ہو ہر ایک چیز کو سیاست نہیں خراب اور اگر ہمارے سیاسی جماعت یا سیاست دان جو ہے وہ اپنے